اس کی میں نے آٹھ سے نو کٹنگز لیا ہے کیونکہ مجھے اس کے اور منی پلانٹ کی جو ہیں میں نے اس کا بنانا تھا مجھے اس کو بڑے پتوں والی منی پلانٹ بنانا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ فردر فردر جیسے جیسے میں ان کے ساتھ جو ہے کروں گی میتھڈ تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو میں بڑے پتوں والی منی پلانٹ جو کہ مورسٹک کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے اس نے اپنے روٹس گاڑے ہوئے تھے اس کی اتنی اچھی گروہت ہے اور جو اوپر کا سائز تھا نا جو دیوار کے اوپر میں نے ڈالا ہوا تھا اس کا جو ہے لیفز کا سائز کافی چھوٹا ہے اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب اس کو ہمیشہ سے ایک مضبوط سہارے کی ضرورتی ہے اور وہ ہوتی ہے اس کی مویسٹک مویسٹک اس کے لیے ایسی ہی ضروری ہے جیسے کہ ہمارے لیے کھانا اور پانی آپ یہ سمجھیں کہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹ اگر انڈریکٹ سینلائٹ ہے تو مویسٹک بھی ہے تو میں نے اس کو نیچے کے پتے میں نے ہٹا دیئے ہیں اور یہ دیکھیں نیچے کے پتے میں نے ہٹا دیئے ہیں جو کٹنگز میں نے آپ کے سامنے لی تھی وہ میں نے پانی میں رکھ چھوڑی ہے اور رکھنے کے بعد جو ہے میں اس کو اس طرح سے جو ہے کچھ دن اس کو میں پانی میں ہی رکھوں گی اور جب تک اس کے روٹس اور اس کے جو ایریل نوٹ جہاں پہ اس کی ڈیولیمپمنٹ ہے سٹارٹ نہ ہو جائے تب تک میں اس کو پانی سے باہر نہیں نکالوں گی تو وہ سارا میتھرڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تو پانی میں پروپرگیشن بہت ایزی ہوتی ہے تو جو بگنرز ہیں وہ اس پوٹھوز کو یعنی کہ منی پلانٹ کو جو ہے آپ زیادہ پانی میں اگر گروہ کریں تو وہ جو ہے بہت آرام سے گروہ ہو جائے گی اور خراب ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ جب آپ اس کو سوئل میں لگاتے ہیں تو سوئل میں بھی کٹنگز لگ جاتی ہیں لیکن سوئل میڈیوم بہت اچھا ہنا چاہیے اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا ہنا چاہیے سوئل ویل ٹرینڈ ہونی چاہیے اور اگر یہ سب کچھ بھی پورا ہو تو پھر بھی اس کے چانسز جو ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں کہ آپ کی کٹنگز جال پڑیں گی تو اگر آپ سوئل میں گروہ کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی ایک ہی کٹنگ لے کے سوئل میں گروہ کر رہے ہیں آپ کو چار سے پانچ کٹنگ لے کے سوئل میں لگانی ہوں گی اور پھر تب جا کے میں آپ کو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا کہ جو میں نے سوئل میں لگائی دی اس کی گروہ اتنی اچھی نہیں ہے جبکہ پانی میں لگانے والی جو منی پلانٹ ہے اس کی گروہ میری بہت زبردست چل رہی ہے اور یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہیں اس کے یہی ٹپس این ٹریکس ہوتے ہیں اس کو انڈریکٹ برائٹ لائٹ چاہیے ہوتی ہے اور انڈریکٹ برائٹ لائٹ کے ساتھ اس کو چاہیے ہوتا ہے ایک مضبوط سہارا مویسٹرک اور فٹیلائزر کی بات کریں تو فٹیلائزر اور اس کی کیا کیا نیڈز ہیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں اپنے اگلے بلاغز میں شیئر کروں گی ویڈیو ختم کرنے کی جازت چاہتی ہوں انشاءاللہ پھر ملوں گے آپ کے ساتھ کسی نئی ٹپک کے ساتھ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تو اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیار رکھیں مجھے ضرور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ